سرچ کریں ٹین ٹی وی چینل پر کلک کریں ریڈ بٹن پر کلک کر کے فری سبسکرائب کریں لیٹس ویڈیو کے لیے بیل ایکن پر کلک کریں السلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ کے موبائل سے آپ کی پکچرز اور ویڈیوز ڈلیٹ ہو گئی ہیں یا آپ نے پہلے گلتی سے ڈلیٹ کر دی اور آپ ریکاور کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ اپنی بلیڈ کی ہوئی فوٹوز اور ویڈیوز کو ایک کلکس میں کس طرح اپنے موبائل میں را سکتے ہیں تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو دیتے رہیے تو آئیے دوستو آج کی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے اپنے گوگل پلے سٹور کو اوپن کر لیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ڈسک ڈگر تو یہاں پر دیکھیں میں یہ ٹائپ کروں گا تو یہ دیکھیں دوستو پہلے ہی نمبر پر یہ سوفٹوئر آ جائے گا تو یہاں سے یہ سوفٹوئر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹین ملین ڈالورڈ ہے اور فور پنٹ ون کی اس کی ریٹن ہے تو نیچے سے اس کے کمنٹ بغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہاں سے اس کے سکرین شوٹ بھی دے سکتے ہیں تو میں اس کو سمپلی کروں گا اوپن تو یہاں پر دیکھیں سٹارٹ بیسکس اور فوٹو سکین لکھا ہوا ہے تو اس پر آپ کلک کر دیں تو یہاں سے اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں دوستو میرے سامنے یہ میری پکچر آ رہی ہے سکین ہونے کے بعد تو میں یہاں سے کوئی ایک پکچر پہلے اپنے گیلری سے ڈلیڈ کروں گا ڈلیڈ کرنے کے بعد آپ کو وہ ریکور کر کے بھی دکھاتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں دوستو یہ میری ایک پکچر ہے تو یہاں سے میں اس پکچر کو کروں گا ڈلیڈ سمپلی ڈلیڈ کرنے کے بعد اس سوپیر کو دوبارہ اوپن کرتا ہوں اور سٹارٹ بیسک فوٹو سکین تو یہاں پر میں سکین اگین کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں وہ پہلے ہی نمبر پر پکچر آ رہی ہے تو میں اس پر کلک کر کے ریکوری پر اوپر دیکھیں بٹن لکھا ہوا ہے اگر اپنے موبائل میں کنا جاتے ہیں تو نیچے درمیان والے اوپشن پر کلک کر دیں تو یہاں سے وہ فولڈر سلیکٹ کر لیں جس فولڈر میں آپ save کرنا جاتے ہیں تو اگر directly اسی فولڈر میں کرنا جاتے ہیں تو اس میں ہی کر ساتے ہیں اگر کوئی نیا فولڈر بنا کر save کرنا جاتے ہیں تو وہ بھی کر ساتے ہیں تو اوپر آپ کو دے رہا ہے option تو یہاں سے دیکھیں آپ create a folder فولڈر کو create کر لیں اگر کوئی نیو فولڈر بنا جاتے ہیں تو یہاں پر میں simply name لکھ دیتا ہوں recovery recovery لکھنے کے بعد دیجئے select کا option ہے تو اس پر select کر لیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہ select ہو چکا ہے تو اس کو یہاں سے میرے پاس یہ ہو چکا ہے recover ہو چکا ہے تو اگر آپ نے اس کو update کرنا ہے تو آپ اس کو update بھی کر ساتے ہیں software کو تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس file میں جا کر تو یہاں سے دیکھیں میں simply file manager میں جاؤں گا file manager میں جانے کے بعد یہاں پر download download میں جانے کے بعد یہاں پر میں نے recovery نام سے folder تو یہاں پر ہوگا وہ software recovery name سے تو یہاں پر دیکھیں recovery name سے software مل گیا ہے sorry folder مل گیا ہے تو اس کو میں کروں گا open اور اس میں دیکھیں یہ picture آ چکی ہے تو یہ دیکھیں دوستو کتنی آسانی سے یہ picture ہو چکی ہے recover اگر آپ اس سے software سے اپنی ویڈیوز کو recover کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیوز کو بھی آپ کر سکتے ہیں recover تو یہاں سے میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو scan کرتے ہیں اس کو scan کریں کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں میری کوئی ایسی pictures بھی آ رہی ہیں جو میں نے کافی دیر پہلے سے delete کر دی تھی لیکن وہ اب بھی مجھے show کروارا ہے تو یہاں سے اگر دیکھ لیں کوئی بھی ویڈیوز آپ کرنا چاہتے ہیں recover تو جو کہ میرے موبائل میں ابھی نہیں ہیں تو یہ پتہ نہیں کس وقت کی تھی میرے موبائل میں تو آپ مجھے دکھا رہا ہے تو یہاں سے میں ان کی pictures کو بھی recover کر سکتا ہوں اور ویڈیوز کو بھی آسانی سے recover کر سکتا ہوں جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں recover simply اس پر click کریں click کرنے کے بعد اوپر سے recovery کر دیں تو آپ کی picture اور ویڈیو آسانی سے recover ہو جائے گی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میل کروں گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں تو اس کو بھی سبسکرائب کریں تو دوستو thanks for watching ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں